بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد رحیم پرویز خٹک صاحب نے نوشیرہ سوات دیئی خان کے بعد مانسیرہ اور اس کے بعد پر انہوں نے کہا کوہارٹ کا رخ کیا ہے اور کوہارٹ میں انہوں نے کل ایک جلسہ کیا ہے اس کو جلسے کا نام دیا گیا جو سوات پہ ہوا وہ جلسہ نہیں تھا وہ ایک اجلاس ٹائپ تھا یا بفا میں جو ہوا مانسیرہ میں جو ہوا کہا گیا کہ ایک لوکل لیول پہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے اور وہ پروگرام جلسہ بن گیا ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ آئے لیکن نوشیرہ میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک جلسہ ہے اور اچھا خاصا پاور شو تھا اور اس کے بعد سوات میں گئے تو اسے بھی جلسہ کہا گیا دیئی خان کو بھی جلسہ کہا گیا سوات میں دو تین پروگرام ہوئے تھے کچھ شملتے پروگرام بھی تھے لیکن سوال وہی ہے کہ جب نوشیرہ میں اتنا بڑا جلسہ یہ کہہ کہ یہ بڑا جلسہ ہے اور اسی کی سٹریند اتنی کم تھی تو باقی علاقوں میں کیا ہوگا اور وہی ہوا کل جب کوہارٹ میں انہوں نے جلسہ کیا ایک تو وہاں پہ سپورٹس گراؤنڈ کا انتخاب کیا گیا کھیلوں کا وہ گراؤنڈ جس کو لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے بنایا گیا اس کا بیڑا غرق کیا گیا بیرال اچھا کیا بس انہوں نے بنایا ہے وہ پھر سے بنا دیں گے ویسے بھی کوئی سرکاری فنڈ تو ہے نہیں یہ تو انہوں نے اپنے فنڈ سے بنائے تھے محمود خان صاحب نے اور خٹک صاحب نے لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر وہ ایکس چیکر ہمارے پیسوں سے تھا تو پھر تو مسئلہ بنتا ہے لیکن جو وہاں پہ جلسہ ہوا چلو گراؤنڈ خراب ہوا تو ہو گیا اتنا بڑا کراؤڈ تو لے کے آتے ہیں کہ لوگ کہے کہ چلیں ہمارے پیسے اچھی جگہ خراب ہوئے جو ہماری اطلاعات ہیں کوہارٹ جلسے کے حوالے سے تو اطلاعات یہ ہے کہ پندرہ سو سے زائد کرسیاں لگائی گئی تھی جلسے کے لیے جو پنڈال بنا تھا اس پندرہ سو سے زائد کرسیوں کے اندر جو بتایا گیا تھا کہ جی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اس سے ڈبل لوگ آئیں گے تین ساڑھے تین چار ہزار تک لوگ آئیں گے یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے اگر وہ لوگ جو منتظمین تھے جو وہاں پہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے جو قریباً دو سے ڈھائی سو کے قریب تھے ان کے علاوہ دیکھا جائے تو جو مختلف اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دو سے لے کے ڈھائی ہزار کے قریب لوگ تھے یعنی ڈھائی ہزار سے زائد تو ہو ہی نہیں سکتے لیکن دو ہزار کے قریب قریب تھے دو ہزار اکیسو یا بائیس سو کے قریب تھے اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو وہاں پر بچوں کی بہت بڑی تعداد تھی کچھ ابتدا کی فوٹیج ہے اس وقت ساری کرسیاں خالی تھی لیکن بچے آنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ وہاں پہ کچھ کھانے پینے کو فری مل جاتا ہے تو اس لیے بھی لوگ آتے ہیں پھر بعد میں بھی دیکھا جائے تو وہ پنڈال نہیں بھرا یا اس طرح کے لوگ نہیں تھے جیسے کہ خٹک صاحب یا زیادہ بنگش صاحب دعویٰ کر رہے تھے زیادہ بنگش صاحب کے کوہارٹ نے بہت بڑا اعتماد کیا ان کے اوپر زیادہ بنگش صاحب وہاں سے ایم پی اے رہے وہاں سے سبائی وزیر رہے دو مرتبہ جو گرہم دیکھیں یہاں پہ تو جو ہمارے دو وزرعالہ ہیں یہ ان کا جلسہ تھا پرویس خٹک صاحب کا جلسہ تھا محمود خان صاحب کا جلسہ تھا ظہور شاکر صاحب ہنگو سے لوگ لے کر آئے تھے شاہ فیصل صاحب وہ ہنگو سے لوگ لے کر آئے تھے اس کے باوجود بھی دو سے دھائی ہزار لوگوں کا جلسہ ہونا یہ ایک بہت بڑی حیرانگی ہے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا تھا اگر دیکھا جائے جو یہ صورتحال بنی جو دیگر علاقوں کی ہے تو وہ بھی کافی افسوسناک ہے کیونکہ صرف کوہارٹ کا جلسہ کہا گیا ہنگو سے بھی لوگ آئے اور پھر اور علاقوں سے بھی لوگ آئے کچھ لوگ یہاں ہمارے جو وستی حضلہ ہے وہاں سے بھی گئے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے جو وہاں پہ ایک مہاجر کیمپ ہے گھمکول کا وہاں سے کچھ مہاجرین بھی لے کے گئے تھے کچھ سے مراد دھائی سے تین سو لوگ جو مہاجرین تھے وہ بھی وہاں گئے کیونکہ آپ کو پندال تو بھرنا تھا اور وہ قریب ہی ہے کوئی اتنا دور نہیں ہے تو وہ لوگ بھی وہاں پہ گئے ان کو بھی وہاں پہ کچھ دیر کے لیے کھانا مل گیا ان کا بھی وہاں پہ ایڈجسمنٹ ہو گئی تو وہ سب کچھ بھی وہاں پہ چلا اب اتنا ٹائم حکومت میں رہنا ساڑھے نو دس سال تک حکومت کرنا آپ کے پاس فل فلچ سپورٹ ہے آپ کے مقامی لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں کل جو قاضی انور صاحب ہیں انہوں نے تو اپن لی کہہ دیا کہ یہ یہ لوگ ہیں حساس اداروں کے اور وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں کہ جی کوہارٹ میں جلسہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ آئیے تو قاضی صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے تو اگر آپ کے پاس اتنی سپورٹ بھی ہے یہ تمام ریاستی ادارے بھی آپ کے ساتھ ہیں پولیس بھی آپ کے ساتھ ہیں بلدیا بھی آپ کے ساتھ ہیں جو سب کچھ آپ کے ساتھ ہیں اس کے باوجود آپ دو ڈھائی ہزار کا جلسہ کر رہے ہیں جلسہ ہی ہے پہرحال جلسہ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگ تو وہ جلسہ کس طرح سے کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے پرویس خٹک صاحب بار بار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آئندہ حکومت ان کی ہے ہماری کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جن جن سے ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم آپ کو وزیرالہ بنا دیں گے یا جن جن کو انہوں نے کہا ہے کہ میں ہی وزیرالہ ہوں اور آپ میں کوئی ہے نہیں وہ بھی کافی ناراض ہیں پرویس خٹک صاحب کی اس پرفارمنس سے کہ خٹک صاحب آپ تو بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ آپ کے پاس تو بڑی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ تو بڑے لوگ ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جہاں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ گنتی کے لوگ کٹھے کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی دوسری پارٹی یعنی اگر ہم لوگ صرف ہم پیٹے کو سائیڈ بے کر دیتے ہیں ہم پیٹے کی بات ہی نہیں کرتے جی ایو آئی نے تک جلسہ نہیں کیا جی ایو آئی چودہ کٹوبر کوب وہ بھی قریب آنے والا ہے وہ اپنی سٹیند شو کرے گی ابھی تک پرویس خٹک صاحب کے لیے میدان خالی ہے لیکن ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو این پی جگہ جگہ جا کے جلسے کر رہی ہے اور وہ بہت ہی چھوٹے پیمانے کے جلسے کر رہی ہے ہلکہ وائز جلسے کر رہی ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی پارلیمنٹ کے مقابلے میں این پی کا وہ ایک چھوٹے سے ہلکے کا جلسہ بھی ان سے دو تین گناہ بڑا ہوتا ہے اگر وہ زلے کے لیول پر جلسہ کرنا شروع کر دے اگر امیر حیدر خان ہوتی اس وقت پانچ سال وزیرعالہ ہوتے ساڑھے تین چار سال تک وہ وزیر دفاع ہوتے ایک صوبے میں ان کی ساڑھے نو سال حکومت ہوتی تو آج وہ اس سے دس گناہ بڑے جلسے ایک اعلان پر کر سکتے تھے اس حد تک پی ٹائی پارلیمنٹین کو مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہیں کیونکہ مقابلہ ان کا جس سے ہے وہ تو بیرحال این پی جے ایو آئی کو مقابلہ سمجھتی ہی نہیں ہے کہ ہمیں مقابلہ تو امیران خان صاحب کے ساتھ ہے تو وہ تو ان سے دس پندرہ بیس پچیس گناہ بڑی فورس ہے وہاں تو ابھی تک مقابلہ شروع ہی نہیں ہوا ابھی تک تو آپ ننڈو گراؤنڈ میں آنے ہی نہیں دیا پشاور میں ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ جی میں اپنے صرف اتحاد کالونی میں جلسہ کروں گا ایک کالونی میں ہلکہ بھی نہیں ہے ویلیج کانسل بھی نہیں ہے یونین کانسل بھی نہیں ہے بہت چھوٹا علاقہ ہے اس کو بھی جلسہ کرنے نہیں دے رہے اس حد تک آپ کو فری ہینڈ ہے تو جب وہ فری ہینڈ لے کے آئے گا جب وہ مقابلہ کرے گا تو پھر آپ کہاں سٹینڈ کریں گے تو بیرحال ابھی ہیں تین سے چار مہینے خٹک صاحب جلسے کریں محمود خان صاحب جلسے کریں زیال اللہ بنگش صاحب جلسے کریں لیکن تھوڑا سا وہ پارٹی کے اندر معاملات بھی دیکھیں کہ آخر ان کی پارٹی لیک کہاں سے کر رہی ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں بیانیاں ان کے پاس نہیں ہیں ان کے پاس ورکرز نہیں ہیں ان کے پاس پارٹی تنظیم نہیں ہے ان کے پاس منشور نہیں ہے ان سب کے اوپر جب تک کام نہیں ہوگا جب تک آپ اپیل نہیں کریں گے آپ جلسے میں خطاب نہیں کر پائیں گے بولنا صرف نہیں ہوتا ہے آپ کو اگلے بندے کو ایک کرزمیٹک پرسنیلٹی دینی ہوتی ہے لوگ امیر حیدر خان ہوتی کو سننے آتے ہیں لوگ عمران خان صاحب کو سننے آتے ہیں لوگ مولانا فضل الرحمن کو سننے آتے ہیں اگر نہ سن سکے تو آن لائن سنتے ہیں یہ ایک لیڈرشپ ہوتی ہے کوالٹی ہوتی ہے جو کہ لوگ سنتے ہیں وہ کوالٹی نہیں ہے پی ٹی پارلیمنٹیجن کے پاس تو اگر نہیں ہے تو پھر ڈیولپ کیجئے کوئی رستہ نکالی ہے یہی ہو سکتا ہے اب مسلم لیگ کاف بن کے آپ کتنا سروائف کریں گے لیکن بہرحال خٹک صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ نگران حکومت تو ہماری ہے ہم نے اپنے بندے لگائے ہیں ڈیپٹی کمیشتر ہمارے لگے ہوئے ہیں کمیشتر ہمارے لگے ہوئے ہیں سیورٹری ہمارے لگے ہوئے ہیں کہ سب ہمارے ہیں یعنی وہ کلیرلی کہہ رہا ہے کہ یہ دھاندلی ہم نے کر دی ہے اور یہ حکومت ہماری ہے اور کوئی ہمیں کچھ نہیں زیادہ اگلی گورمنٹ بھی ہماری ہی ہوگی اور اس کے بعد بھی دارے خاموش ہے خیر الیکشن کمیشن سے عدالتوں سے اپنے گلا کرنا ہی زیادتی ہوگی کیونکہ جس طرح سے ایک دھاندلی زیادہ نظام چل رہا ہے اس سب کے اوپر سب کی خاموشی کافی حیران کن ہے اور پھر اوپر سے سونے پہ سوہاگا کہ جو دھاندلی کرنے والا ہے اس کو اندر سے کچھ کا زمین ملامت ہی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں کہیں پہ تو آپ یہ تاثر دیجئے کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں آپ تو کلیرلی مان رہے ہیں کہ ہاں جی میں دھاندلی کر رہا ہوں کوئی قصتے تو کر لیجئے تو تھوڑی سی بندے کے اندر یہ بھی ایک ہونی چاہیے کہ وہ کم سے کم ماضی میں رہا تھا کہ کم سے کم لوگ دھاندلی کرتے ہوئے مانتے نہیں تھے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کی ہے ہم ووٹ لے کر آئے ہیں یہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم دھاندلی کر رہے ہیں تو یہ اور بھی نقصان دے رہا ہے پی ٹی پارلیمنٹیرین کو یہ اور بھی نقصان دے رہا ہے خٹک صاحب کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے ان لوگوں کو اپنے بچوں کو تھوڑا سا ان کی جو زبان بندی ہے وہ کی جائے اور کہا جائے کہ آپ اس لیے زبان کھولیں جہاں پہ آپ حمایت حاصل کریں نہ کہ آپ الٹا پارٹی کے جو سر پہ کلھاری مارنا شروع کرنے ابراہیم خٹک کے اس بیان سے پارٹی کو نقصان بہت بڑا ہوگا